السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصفہ بکا یا حبیب اللہ سکرات بقلات افلاتون جالی نیوز اور دیگر اور فلسفی جو سب کے سب کافر تھے اور ان میں سے بعض نئے اسمان وغیرہ کے بارے میں ایسی پوشیدہ باتیں بیان کی جو عام طور پر انسان یوں جان نہیں سکتا تو ان کو یہ سب کیسے ملوں ہوا اس کے جواب میں غوث وقت سیدی عبدالعزیز دواغ رحمت اللہ علیہ نے اہل ظلمت کو اصل ہونے والی فتح کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ حق اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور ہے اور یہ نور اہل حق کو عطا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں معرفت کے انوار اہل حق کی شخصیتوں میں چمک اٹھتے ہیں جبکہ باطل ایک ظلمت ہے جس کی وجہ سے اکل تاریخ کی میں ڈوب جاتی ہے اور بسارت اندھی ہو جاتی ہے سماعت کو حق سننے کا چارہ نہیں رہتا اسی لئے اہل باطل کو اسمان دنیا اور زمین سے متعلق بہت سے امور کا مشہدہ حاصل ہوتا ہے تاہم ان کا مشہدہ صرف ان فانی امور سے متعلق ہوتا ہے جو حادث سیارگان اور ان کی حیت سے تعدد رکھتے ہیں اور اسی طرح کے دیگر امور لیکن روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل قبلہ برزق تک جانے والا نور اولیاء کاملین کی شخصیات قبروں میں عام اہل ایمان فرشتوں اور ان تمام اسرار کا مشہدہ نصیب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں اگر چاہیے سب ہماری اسی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان اہلِ ظلمت کو ان کا مشہدہ نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ باتیں ان کی عقل میں آ سکتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ظلمت ان کے اندر گر کر چکی ہوتی ہے اور یہ لوگ حد سے بلکل لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی اہلِ باطل کو کسی تختی پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی نظر آئیں تو اگرچہ وہ آیات بہت سی بیماریوں کی شفاہ کا باعث بنتی ہیں لیکن اس اہلِ باطل کی توجہ آیت کی ان خصوصیات کی طرف مبزور نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف تختی کے جسم تک متوجہ رہے گا اسی طرح اہلِ ظلمت آسمانوں میں موجود اللہ تعالیٰ کے اسرار کا مشہدہ نہیں کر سکتے کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے اس کی تسبیح کی آواز نہیں سن سکتے جنت قلم لوگ قلم سے نکلنے والے حروف وغیرہ ان تمام چیزوں کے انوار کا مشہدہ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے خالق کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے مختصراً الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات سے محجوب کر دیا بلکہ ہر اس چیز سے بھی محجوب کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتی ہے اور ان کے سامنے ہر اس چیز کو واضح کر دیا ہے جو در حقیقت ان کے لئے نفع کے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان فلسفیوں کو اپنی ذات سے اور اپنی معرفت سے محجوب کر دیا ہے اور ان کی عقل کو ستاروں کی طرف متوجہ کر دیا ہے تاکہ وہ ان ستاروں کے مشاہدے میں ہی مشہور رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا مطابق ان جہنم کا امدن بنا دے